السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ و بعد ایک سوال ہے کہ کیا عورت قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زبا کر سکتی ہے عورت جانور زبا کرنا چاہے تو کیا اس کی گنجائش ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں جس طرح سے ایک مرد جانور زبا کر سکتا ہے قربانی کا جانور زبا کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح سے ایک عورت بھی قربانی کا جانور زبا کر سکتی ہے بلکہ صحابہ اکرام میں ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ تم اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے زبا کرو اپنا جانور اپنے ہاتھوں سے زبا کرو چنانچہ امام لوین المسیسی جزء لوین میں حدیث نمبر 57 صفحہ نمبر 71 پہ روایت نکل کی ہے صحیح سنت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ عنہ کہ ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو خود اپنے ہاتھوں سے زبا کریں امام بخاری رحمل اللہ نے اس کو صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً ذکر کیا ہے لیکن یہاں پہ سنت کے ساتھ موجود ہے سنت صحیح ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی بیٹیاں قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زبا کر سکتے تھے تو یہ دلیل ہے کہ زبا کر سکتے تھے اس حدیث سے بھی اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ ایک عورت جانور زبا کر سکتی ہے اور جب جانور زبا کر سکتی ہے تو قربانی کا جانور بھی زبا کر سکتی ہے اسی طرح صحیح بخاری میں ایک مرفوع روایت ہے اس سے بھی اہل علم میں استدلال کیا ہے کہ ایک عورت جانور زبا کر سکتی ہے اور جب جانور زبا کر سکتی ہے تو قربانی کا جانور بھی زبا کر سکتی ہے صحیح بخاری قدیث حدیث مرے پانچ ہر پانچ سو پانچ اس کے الفاظ ہیں کہ انا جاہریتن لکہ ابی بن مالک کہ کعب بن مالک کی ایک لونڈی کان ترع غنمن وہ بکریاں چرائے کرتی تھی بے سل مقام سل پہ بکریاں چرائے کرتی تھی فا اسی بشاتو منہا تو کسی دن ایک بکری کسی حاصل کا شکار ہوئی فا ادرکت ہا تو اس نے اس بکری کو پکڑا کیونکہ وہ مرنے والی تھی فزبحتہ بحجر ایک پتھر اٹھا کے اس سے اس کو زبا کر دیا تو اس لڑکی نے پتھر سے ایک بکری کو زبا کیا فسئلن نبی اسلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فکا لکلوہ تو اللہ کے نبی اسلام نے کہا اسے کھاؤ یعنی آپ اسلام نے اس بات کو عیب نہیں جانا کہ ایک عورت نے جانور زبا کیا ہے بلکہ آپ اسلام نے کھانے کی اجازت دی اس سے پتہ چلا کہ ایک عورت جانور زبا کر سکتی اور جب جانور زبا کرنا ثابت ہے تو قربانی کا جانور بھی زبا کر سکتی تفریق کی کوئی دل نہیں ہے اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ ایک عورت سب جانتے ہیں کہ دو حالت میں ہوتی ہے کبھی پاک ہوتی ہے کبھی ناپاک ہوتی ہے یعنی ہے اس کی حالت میں ہوتی ہے تو اگر وہ ہے اس کی حالت میں ہے تو بھی قربانی کا جانور زبا کر سکتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر ہوا کہ اس لڑکی نے یہ بکری زواق کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل نہیں پوچھی یہ وضاحت نہیں طلب کی کہ بتاؤ کہ اس وقت عورت پاک تھی کی نہ پاک تو ابن حجر عملہ نے فتول باری میں بخاری کیس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت حیز کی حالت نے ہو یا پاکی کی حالت نے ہو باہر صورت وہ جانور زبا کر سکتے تو خلاصہ یہ ہے کہ ان دلائل کے روشنی میں ایک عورت اگر شاہے قربانی کا جانور زبا کرنا تو زبا کر سکتی اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تبا کر سکتے